بلخصوص جو ہندوستان کے مسلمانوں کا مسلم پرسلہ بورٹ جو قائم کیا گیا تھا میں اس بورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گادی لگا کر جو آرام سے سو رہے ہیں اور آپ پورے ملک کے مسلمانوں کے ٹھیکے دار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ اس طرح کے مایوس کن بیانات دے کر مسلمان کی جذبات کو آپ کمزور جو کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی جو ہندوستان کی سطح پر جو مسلم پسلنا بورٹ بنا ہوا ہے اس کو تمام مسلمان مل کر اس کو برخواست کریں اور میں ان سے کہوں گا تمام کے تمام استفادے اور جو حضرات جو علامہ جو وقالہ جو عمائدین جو قوم کی فکر اور قوم کو اپنی حفاظت اور شریعت کی حفاظت بچانا چاہتے ہیں ان علامہ کرام ان وقالہ کے ہاتھ میں ان عمائدین کے ہاتھ میں ان مدفرین اور مفکرین کے ہاتھ میں مسلم پسلنا بورٹ کی باغ دور ہونی چاہیے یہ تمام کھیل تماشا جو ملک میں مسلم پسلنا بورٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے باوقار علماء باوقار وقالہ باوقار تنظیمات کے ذمہ داران آ گیا ہیں اور مسلم پسلنا بورٹ کے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کی حفاظت کریں شریعت کی حفاظت کریں آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی ستے پر ادار شریعہ پٹنا بہار میں اس کے صدر مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب جو صرف اسی اکسسیفر کورٹ کے لیے نہیں بلکہ جہاں مسلمانوں کا اصراف ہو رہا ہے جہاں بیجا پیسہ اٹھ رہا ہے شادی کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں تمام پر آج وہ پورے ملک میں آواز اٹھا رہے ہیں اور صرف بہار ہی میں نہیں بلکہ وہ پارلیمنٹ میں بھی مسلمانوں کے حفاظت کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو میں کہوں گا ان جیسے مفکر علامہ شریعت کو حفاظت کرنے والے علامہ کو مسلم پرسلنا بورڈ میں آنا چاہیے تاکہ مسلمان اس کی حفاظت ہو سکے مسلمان ان پر بھروسہ کر سکے آج چند لوگ ہیں جنہوں نے مسلم پرسلنا بورڈ کو ایک دم کھیل و تماشا بنا رکھا ہے اور میں بالخصوص ریاست کرناٹک کے سیاستدان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سیم صدر امیہ صاحب ہو یا ہمارے دی سی ہمارے نائے وزیر اعلی دی کے سینکمار صاحب ہوں یا ہوم منشتر ہمارے پرمیشتر صاحب ہوں تمام کے بیانات بڑے اچھے لگے ہم نے تمام نے کہا مسلمانوں کے شوات سے مسلمانوں کے سپورٹ سے مسلمانوں کی محنتوں سے کرناٹک میں کانگریس حکومت آئی ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت ہی کم ہے ابھی ہمارے پاس صرف دس دن باقی ہیں تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا برائے کرم برائے کرم آپ ریاست کرناٹک کے ایک اسٹیٹ لیبر پر یہاں کے علماء مسلم امائی دین کو آپ ساتھ لے کر ایک میٹنگ کریں اور یہ جو سیویل کورٹ جو نافذ ہونے جا رہا ہے اس کا حکومتی سطح پر اس کا بائی کارٹ کیا جائے بالخصوص جو مسلم امیلے ابھی آئے ہیں آپ نے مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے پوری کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے آ کر بہت کم وقت ہے آپ علماء کے ساتھ میٹنگ کریں اور جل سے جل ریاست یعنی کانگریس حکومت اس بلک کی یعنی مخالفت کر کے اپنی آواز کو بلند کریں ابھی کہا آواز اٹھ رہی ہے کوئی ابھی جو ایک بیان آیا ہے ہم نے سنا بیان کہ کہا کہ بابری مسید شہید ہو گئی تو ہم نے کیا کر لیا ایک بیان آیا کہ طلاق سلاسہ نافذ ہو گئے تو ہم نے کیا کر لیا آج یہ اکسا سویل کورٹ اگر ہو جائے گا تو ہم کیا کر لیں گے تو یہ مایوس کن ہے کل تو یعنی یہ ہوگا کہ ہم اگر مسلمان اگر مرتا تو اس کو جلا دیا جائے تو تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو قبروستان میں دفن نہ کیا جائے اس کو جلا دیا جائے کل کہا جائے قاضی نکاح نہ پڑھائے کسی یعنی ساتھ پھیرے لگا دیا جائے پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ مایوس کن جو جوابات مسلم پرسلا بوٹ کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اب وہاں پر اپنے قائم مقام رہیں بلکہ مفقر علامہ کو آنا چاہئے مفقر عمائدین کو آنا چاہئے جو شریعت کی حفاظت کر سکے مولانا مسلم پرسلا بوٹ میں سبھی مسلکوں کی مطبع فکر کی ممائدی ہے میں کسی مسلک کو نہیں میں کسی مسلک میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی مسلک کو میں نے نہیں کہا مسلم پرسلا بوٹ میں ممائدی موجود ہے جی وہ کوئی بھی ہوں چاہئے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں بلکل بلکل نا فیضل بیان اخبارات میں آ رہے ہیں بلکل اخبارات میں بیانات آ رہے ہیں کہاں ہے آپ مسلم پرسلا بوٹ کہاں سویا ہوا ابھی مسلم پرسلا بوٹ اٹھے وہ یا پھر اگر وہ ان کے اندر حمت نہیں ہے تو نکلیں وہاں پر استفاہ دیں وہاں پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو وہاں پر ان کو لیا جائے تمام مسلک کے امام جو ہے اس میں شامل ہے نمائدی شامل ہے آپ کے مسلک کے بھی نمائدی شامل ہیں تو کہیں سویوں میں نہیں ہاں مسلک کی بات نہیں ہے یہاں پر قرآن و حدیث کی حفاظت ہے ہمارے مسلم لا کی حفاظت ہے یہاں کوئی مسلک کا معاملہ نہیں کسی تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں اس میں میں ان سے یہ نہیں کرا کہ ہماری مسلک کو لوگوں کو لگیا جائے میں نے کہا جو شریعت اور قرآن کے حفاظت کرنے والے علماء ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے آنے والا جو الیکشن ہے ٹونٹی فور کا اس الیکشن کے لیے یہ تمام چیزیں پیز کی جا رہی ہیں بلخصوص جو ساہو کچھ بھولے کی ضرورتی ہے اس کا اللہ ختم ہو گئے تو ہمارا حد چیز جو بھی ہے اندر چلے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ایک سا preca하시는 کوٹ لے بنانا چاہے سٹالیا ہم سلسلو کو بلا کر ہم سمجھا سکتے ہیں سیدار براہ اس طرح کی کتاب ہے جب اس مطلب ہونچائے اور ان سے ہم اسلام کے بارے میں ڈیویٹ کریں اکثر بہریں ابتال جہاں جہاں شرحت اگر شریہ کی طرف سے یا بروت کی طرف سے اگر آ جائے بروت کی طرف سے اگر آ جائے تو یہ رہما ہی ہم دوسروں کا تسکہ نہیں کریں گے ہم چاہیں گے بہت سلو نے کہا بھی جب یہ موزو آیا ہوا ہے کہ ہم ذمہ داری سے ثبوتش ہو جائیں گے آج جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو بھی اسلام کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہے اس لیے ریسیس والے بی جی پی والے بجرندر والے اور دوسرے اسلام دشمن جو تنظیم کا چار شادی کا کیا مسئلہ ہے یہ حالانا کیا چیز ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم خواستے رہے مسجدوں کے دلیے اور آنے والے جنہوں کیا قتل مٹھائے جائیں گے آج ریاست کرناٹک کی مرکزی ادارے شریعہ جو شاخ ہے مرکزی ادارے شریعہ پٹنا بیہار کی ریاست اور شہر کے موقع علماء کرام مفتحانی عظام یہاں ایک فکر لے کر تشریف فرما ہے صرف بینگلور یا کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے مسلمان ابھی جو حالات ہونے والے ہیں اس سے پریشان ہیں اسی کو لے کر اسی فکر کو لے کر علماء اہل سنت ادارے شریعہ کرناٹک کی آفس میں تشریف فرما ہے جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں ہونے جا رہے ہیں یعنی یونی فارم یکسان سیویل کوٹ کو جو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ ایک منمانی ہے یہ کھیل تماشا ہے ایک ارب چاریس کروڑ کی آبادی والے ملک کو ایک مہینے کا وقت دے کر رائے لینا یہ ایک کھیل ہے یا پھر ایک منمانی ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کھیل انیس سو پچاس سے لے کر آج تک کھیلا جا رہا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ یہ آنے والا جو الیکشن ہے ٹونٹی فور کا اس الیکشن کے لیے یہ تمام چیزیں پیش کی جا رہی ہیں